نے کہا اللہ ایسی اولاد ہر باپ کو عطا کرے اور نبی کو اس گدام میں لے گئے یا رسول اللہ دیکھ یہ اتنی خجوریں تھی ہم نے پورے شہر کے غریبوں میں تقسیم کر دی نبی کی نگاہ زمین پر پڑی اور زمین پر ایک خجور کا ٹکڑا تھا نبی نے اس خجور کو اٹھایا بڑی حسرت سے دیکھا اور کہنے لگے جتنا کج تم نے اللہ کی راہ میں دیا ہے اگر ایک خجور خود اپنی زندگی میں دیتا اس کا ثواب سارے مال کی خیرات سے بھی زیادہ تھا یہ بھروسہ بھی اپنی نسلوں پر نقیہ کرو کہ میرے مرنے کے بعد کچھ کریں گے فرمایا جو کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں کر کے جاؤ تو فرمایا یادِ مات کفن لیا کرو یادِ مات قبرستان جایا کرو یادِ مات وسیعت لکھا کرو چوتھی چیز فرمایا موعزت الحسنہ چیزوں کے پڑھنے کا بھی اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا چیزوں کے سننے کا اثر ہوتا ہے ہماری مجلسوں سے یہ موعزہ ختم ہو گیا نصیحت ختم ہو گئی بڑے بڑے عالم کبھی اپنے بیٹے کو بولتے تھے بیٹا نصیحت کر جاتے تھے کسی کے در پہ چل کے آپ اپنے زبان سے مجھے نصیحت کریں کیونکہ نصیحت سننے کا اثر بہت ہے کتاب ہے منازل الاخرہ محدث قمی صاحب کی ضرور پڑھا کریں کس طرح سے انہوں نے آخرت کے منازل کو ذکر کیا ہے فرمایا لمحا بل لمحا زندگی میں اگر یادِ موت رہے گی تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے انسان کو قربِ پروردگارِ عالم نصیب ہوتا ہے سلوات پڑے محمد و آلِ محمد سلوات پڑے محمد و آلِ محمد جب تک اس زندگی کی معرفت نہ ہو تو فرمایا دنیا کی زندگی آنکھ جھپکنے کے برابر ہے اور آخرت کی زندگی حیاتِ عبدی ہے حیاتِ عبدی کا مطلب ہزاروں سال نہیں لاکھوں سال نہیں ملین سال نہیں بلین سال نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ لیکن بنانے والی یہ آپ کی زندگی ہے سالاں آپ بناوگے اچھا بناوگے تو خود ہی کھاؤگے فرمایا اپنے عمل سے وہ زندگی کرتے ہو اب جتنا لذیذ بناوگے اتنی وہاں پہ تجھے کھانے میں لذت ملے گی جتنا گندہ بناوگے اتنی وہاں کھانے میں تکلیف کس نے ہونی ہے تھونے ہونی ہے اب یہ انسان کو علم ہونا چاہیے اور دوسری نشانی جو معصوم نے اقل مند کی بتائے ایک توکہ ہمارے شیعہ اقل مند ہوتے ہیں دوسری نشانی اقل مند کی یہ بتائی کہ اقل مند وہ ہوتا ہے جو ہمیں شاہ یادِ موت میں رہتا ہے جسے موت کی یاد نہیں اس انسان کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں لیکن ایک جھلک بتا دوں کہ وہ زندگی کیسی زندگی ہے واقعاً وہاں پہ ہم رہیں گے کیسے جییں گے کیسے اتنے سال ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے تو ہم کریں گے کیا یہاں کی لذتوں کا تو پتا ہے بندے نے بریانی کالی گھومنے چلا گیا گپے شپے مار دیئے چار چیزیں دیکھ لیں یہ دنیا کے مزے دنیا کی زندگی لا وہ لہب ہے بچوں کے ساتھ محبت کر لی گھومنے پھرنے وہاں کی زندگی کیا ہے کیا وہاں پہ بھی یہ میل جول ہوگا کیا وہاں پہ بھی ہمسائوں سے ملنے جائیں گے اصلاً ہمارے مرہومین جو دنیا سے چلے گا اب کہاں ہیں کیا کرنے ہیں ان کی ایکٹیوٹی کیا ہے اصلاً یہ مجلس حسین جو ہم کرا رہے ہیں کہ ہمارا مرہوم دیکھ بھی رائے کے نہیں کیا وہ جس طرح ہم ان سے غافل ہیں کیا اسی طرح وہ ہم سے غافل ہیں اگر دیکھ رہے ہیں تو کتنی دیر دیکھتے ہیں اگر دنیا میں آتے ہیں تو کب آتے ہیں جب ہم ان کی قبروں پہ جاتے ہیں کیا وہ ہمیں دیکھتے ہیں کیا ان کو پتا بھی چلتا ہے کہ میری کوئی ماں میرا کوئی بھائی میرا کوئی دوست میری قبر پہ بھی آیا ہے کہ نہیں چوبیس گھنٹا ان کی ایکٹیوٹیز کیا ہوتی ہیں تو کہا کہ یہ جو دنیا ہے جس میں تم زندگی بسر کر رہے ہو اور وہ جو دنیا ہے جہاں پہ آپ نے زندگی کرنی ہے یہ دنیا اور یہاں کی زندگی جسمانی زندگی ہے اب وہاں پہ تو جسم کا کوئی کونسپ نہیں ہے تو کہتے ہیں وہاں جس میں مثالی ملے گا انسان میں جس میں مثالی مطلب جسم نہیں ہوگا لیکن دکھنے میں جسم جیسا ہوگا اس کی دلیل کہ جس طرح آپ اپنے خواب میں اپنے مرہومین کو دیکھتے ہو تو جو خواب میں آتا ہے وہ جسم نہیں ہوتا لیکن اس کی شکل ضرور ہوتی ہے جو خواب میں آتا ہے اس کا وزن نہیں ہوتا لیکن اس کا حلیاء ضرور ہوتا ہے تو شکلیں سب رکھیں گے لیکن جسم وہاں پہ کوئی نہیں رکھے گا کیونکہ جسم ہوگا تو سقیل ہوگا سقیل ہوگا تو وزنی ہوگا وزنی ہوگا تو سفر کو طے کرنے میں اسے ٹائم لگے گا اور جہاں ٹائم لگ جائے تو وہاں آخرت نہیں ہے اگر